موسیقی 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 اس سبجیکٹ کے ایکسپرڈ بہت ہی ڈیٹیل سے چیزوں کو جاننے والے سنجے شیروڈکر صاحب ہیں جو پنے میں رہتے ہیں اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت جانکاریاں اکٹھی کی ہیں میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ کا سواگت ہے سنجے شیروڈکر جی آپ یہ بتائیے کہ یہ یہ سمسیہ کتنی بڑی ہے اور آخر پورا دیش جنتا پورے دیش کی جنتا ایک طرح سے اس میں جکڑی جا رہی ہے اور ہر قدم پر پیسہ ایسے دینا پڑتا ہے جیسے کسی ویدیش میں ہم جا رہے ہیں اور کوئی ویزا فیس دینی پڑ رہی ہے یا کچھ اور ہمیں دینا پڑ رہا ہے اپنے ہی دیش میں کچھ تو گاؤں دیہات کے کسانوں کو بھی سڑک پر نکلنے میں پیسہ دینا پڑتا ہے آخر کیا ہے یہ سب کچھ آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے جھیلہ ہے آپ بتائیے کہ یہ کیا کچھ ہے یہ سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا ٹو لیک جھول ہے یہ براڈ ڈے لائٹ روبری ہے کیونکہ اگر ہم سے پیسہ لیا جا رہا ہے تو ہمیں سویدہ بھی اتنی دینی چاہیے کہ جو ہنڈرین ون پرسنٹ نہیں جا رہے آپ نیشنل ہائیوے لے لو ڈسٹریٹ ہائیوے لے لو گاؤں کے کوئی بھی روڑ لو ایک آدمی یا ایک گاؤں والے اگر بتائیں ہاتھ رکھ کر کہ ہمیں اچھے روڑ ملتے ہیں دوسری چیز یہ ٹول کا معاملہ سال 2000 سے سٹارٹ ہوا اس کے لیے سی آر ایف فارم کیا ہوا سینٹرل روڑ فنڈ اور اس سمیت ہے کہ یہ سی آر ایف کے بعد ہم سے پیٹرول ڈیزل کے سیس لگائیں گے اور وہ سارا سی آر ایف دیکھیں اس پیسے سے جو پیٹرول ڈیزل کے مادیم سے ہم جو سیس دے رہے ہیں آج تک اس کے مادیم سے سیٹ ہائیوےز نیشنل ہائیوےز اور پورے بھارت کے روڑز بنایا جائیں گے لیکن سائیملڈینیس لی یہ تو سیس ابھی تک بند نہیں ہوا اس کا آکڑا آج کی تاریخ میں ایک لاکھ کروڑ کراس ہوا ہے ایفری ڈی اور اس کے جو ریٹس ہے وہ آپ دیکھیں رہے کہ دن با دن کیسے بڑھتے جا رہے ہیں سیملڈینیس لی یہ روڑ بننے کے باد مطلب ہم لوگ نے بجٹ میں پیسہ دینے کے باد بھی یہ طول انہوں نے انٹرڈوس کیا یہ جتنی بھی گورنمنٹ سال دو آزار سے لے کے آنسٹ رکھے جتنی بھی کوئی بھی ہو whether it is UPA UPA 1 2 NDA 1 2 3 جو بھی ہو یہ ساروں نے یہ ہمارے دیش کو طول کے نام پہ 100% اتنا لوٹا ہے اور اتنے لوٹ رہے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے کیوں کی جو ہم لوگ سڑک یوز کر رہے ہیں اس کے لئے ہم لوگ پیٹرول ڈیزل پہ سیز دے رہے ہیں اگر آپ لوگ کورپریشن میں ہیں تو سٹیٹ گھر گرام پنچے سے لے کے سنسٹ تک آپ روڈ ٹیکس دے رہے ہو آپ روڈ ڈیزر ٹیکس دے رہے ہو آپ پیسنجر ٹیکس دے رہے ہو اس کے اوپر آپ طول بھی دے رہے ہو اگر یہ طول کا آکڑ آگر میں بتاؤں تو آج کی تاریخ میں نیشنل ہائیوے پہ 563 563 طول پلازاز ہے ریجسٹر نیشنل ویہیکل نیشنل پرمیٹ بسے اور ٹرک ان کی سنکھیا آلماس 1.4 کروڑ ہے اس میں سے اگر آپ 60-70% بھی ایک دن نیشنل ہائیوے پہ دیں گے تو ایمیجن 90 لاکس بسے ٹرکس 563 طول پلازاز جو کم سے کے ایک یا طول پلازاز کرتے ہیں اور ان کی سنکھیا 365 دیز میریمم اگر بس اور ٹول کا بات کریں گے تو مینیمم 500 روپیان ان کا ٹول ہوتا ہے تو یہ آکڑا قریبا 1.5 لاکس 2 لاکھ کروڑ 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 ہوتا ہے یہ اتنا پیسہ جاتا کہاں ہے کیونکہ وہ دکھاتے جو ہے اگر آپ افیشیلی نیشنل ہائیوے کو پوچھیں گے تو یہ آکڑا 2012 2013 میں 14,000 ٹول کلیکشن دکھایا تھا نیشنل ہائیوے نیشنل ہائیوے یہ آکڑا 2017 میں انہوں نے دکھایا تھا 17,000 اور ابھی recently یہ آکڑا انہوں نے دکھا دیا 25,000 کروڑ مائی پوائنٹ ڈیز اس سے چار گنا ٹول کلیکشن ہوتا ہے اگر نیشنل ہائیوے صرف اپنی بات کرتا ہے ٹول کلیکشن کی تو جتنے کانٹریکٹ آپ وہ کانٹریکٹ جتنا کلیک کرتے ہیں ان کا آکڑا کہیں نہیں ہے ان کا آکڑا کہیں دکھاتے نہیں ہے سو مائی پوائنٹ ڈیز کی یہ اگر آپ جو دکھا رہے ہو اس سے چار گنا گر کلیکشن ہے تو وہ باقی کے پیسے کہاں جاتے ہے اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ ہم سے پیٹرول ڈیزل پہ ایک سڑک بنانے کے لیے لاکھوں کروڑوں ہر دن 24 hours آپ پیسہ لے رہے ہو ٹیکس لے رہے ہو برابر سٹیٹ گورنمنٹ یا لوکل سٹانی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ہم سے روڈ ٹیکس لے دی تو یہ ٹول کیوں ہے آج کی تاریز میں انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اگر نئی سڑک چاہیے نیا ہائیوے چاہیے تو ٹول بینا یہ ہوتا نہیں ہے میں ایک دفعہ یہ چلو دے بھی دوں لیکن اس کے ایورز میں کیا ہمیں وہ اچھی سڑک ملتی ہے نہیں کیا ہمیں سوویدھا ملتی ہے نہیں جس سوویدھا میں ہم بات کرتے ہیں وہ اچھا ٹول پلازا ہائیجین کنڈیشن پینے کا اچھا پانی ڈرنکی بل وارٹر پھر ایمنیٹیز میں آپ کو پیٹرول ریسٹ ایریاز یا پولیس یا ایمبلنس یا پیٹرولنگ ویہیکل یا کرین یہ سارا حق بنتا ہے کمیٹر کا پیسنجر کا اس میں کتنی چیزیں دی جاتی ہے اگر میرا عبیاس کہتا ہے 12 سال سے تو گینے چنے اکھات دو اپ ایکس پیس آئیوے پکڑوں ممی پونے یا اور کوئی بھی ہو اس کے علاوہ کہیں بھی یہ سریفزز نہیں ہے صرف اور صرف اور صرف اور صرف لوٹ چل رہے یہ سب کا کہاں کس کی جیب میں جاتا ہے کیا کچھ ہے کیا پلٹیکل پارٹیاں لے رہتی ہیں یا بیوروکریٹس ہیں جو سرکار میں بیٹے ہوئے ہیں یا یہ جس طرح سے ٹول پلازا پر بلکل باؤنسر تک کھڑے رکھتے ہیں اور ڈنڈے اور لاتھیوں تک کے والے لوگ رہتے ہیں اتنا دھرہ دھمکا کر کے جو یہ پیسہ جاتا ہے وہ آخر کہاں جاتا ہے یہ کہیں دیش کے وقاس میں لگنا چاہیے وہاں جاتا ہے یہ آپ کی اپنی کیا کیا ایفرش جتنے بھی ٹول پلازا جے اگر آپ 5 6 ٹول پلازا میں صرف نیچل آئیوی کی بات کر رہا ہوں اگر اگر سٹیٹ آئیوی پر آج آکڑا دیکھیں گے تو یہ آکڑا ایک ہزار دیڑ ہزار ٹول پلازا جا سکتا ہے بھر لیٹ اس ٹاک اگر آپ دو سو کانٹریکٹ پکڑیں گے ایوریش جو انڈر ریپورٹنگ ہوتے ہیں یہاں پہ جو نون ٹرانسپرنسی ہے یا جو جھول ہے یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ سو گاڑیا جاتی ہے لیکن حساب جو ہے وہ قریباً پچاس سے ساٹھ ٹکا دکھا جاتا ہے تو آلماسٹ on each and every کانٹریکٹ there is an انڈر ریپورٹنگ رینجنگ بیٹوین 15% to 40% 15 سے 40 ٹکے کا انڈر ریپورٹنگ ہے انڈر ریپورٹنگ این ویہیکل سینسس مطلب ویہیکل کم دکھانا روز کے اور انوش ultimately اگر ویہیکل کم دکھاتے ہیں تو ان سے وصولہ گیا ٹول ٹیکس بھی کم دکھاتے ہیں تو یہ جو فراد میں جو بول رہا ہوں یہ ہے جو بھی ساٹھ ٹکا پچاس ٹکا جو کلیکٹ ہوتا ہے برابر اگر وہ ڈپینڈ اپون بیوٹی کانٹریکٹ ہے تو ٹول کانٹریکٹر نے وہ کانٹریکٹ ٹینڈر لے کے خریدہ ہے برابر مان لوگ اگر وہ ہنڈرڈ کروز کا کانٹریکٹ ہے لیکن اس کے اوپر اگر وہ دو سو کروڑ کمائے تین سو چار سو پانچ سو ہزار کروڑ کمائے تو اس کے اوپر کس کی کس کا لیمیٹیشنس نہیں ہے now my point is ایسے ایک ہا دو زڑگی یہ دنیا کا کونسا نیم ہے کہ ٹینڈر پروسیس میں سو کروڑ لکھا ہے جس میں اس کا کنسکشن کاؤس مینٹیننس کاؤس بینک انٹریکٹ ساری چیزیں اگر انکلوڈڈ ہے تو وہ ٹول پلازا بائی لاؤ ہنڈرڈ کروڑ کے بعد مطلب اس کا جو بھی ایکسپیکٹڈ اماؤنٹ ہے اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی ٹول کلیکشن بند ہونا چاہیے لیکن بیس سال میں not a single ایک بھی ایکزامپل ایسا نہیں ہے جو ٹول اپنے آپ بند ہوا ہے always پولٹیکل پریشن لانا پڑا لوگوں کو اندولن کرنا پڑا یا ہم جیسے لوگوں کو کوڑ میں جانا پڑتا ہے otherwise کوئی بھی گورمنٹ whether it is state government اور central government خود پہ خود وہ cross check نہیں کرتی یا اس کا inspection نہیں ہوتا اور سب سے بہت ہی جو dangerous بات ہے یہ ٹول کلیکشن کا پیسہ ہے وہ کسی بھی state یا central budget میں ریفلیک نہیں ہوتا یہ بہت ہی بڑا یہ جھول ہی ہے یہ اگر راکھوں کرونا روپیہ جنتہ دے رہی ہے تو اس کا کسی بھی accountability چاہیے وہ کسی بھی state اور central budget میں ریفلیک نہیں ہوتا یہ problem ہے تو یہ ہم بھی ڈلی میں چکہ ہم رہتے ہیں یہاں ڈلی نویڈا والا ایک toll ہے بہت ڈین ڈ کے نام سے وہ بہت عرصے تک عدالتوں میں گھونتا رہا کیس اور اس کے بعد وہ کیس ختم ہو گیا اور toll بھی ہٹ گیا لیکن آج تک بھی plaza اس لیے باقی ہے کہ وہ کبھی بھی پھر شروع کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں اس کو توڑا نہیں کیا ہے تو یہ ایک غیر معمولی fraud نظر آ رہا ہے اس میں جنتہ کو کیا کرنا چاہیے چونکہ سرکار سرکاریں تو ایسا لگتا ہے یا تو ان کے چاہیتے ہیں آخر جنتہ کیا کر سکتی ہے اس میں کیسے اس سے باہر نکلا جائے اور اگر ہم پیسہ بھی دیں تو وہ فیسلیٹی تو ملے سڑکیں گڑھوں والی اور پیسہ جو ہے وہ بلکل فائی سٹار سڑکوں کے حساب سے آخر جنتہ کو کیا کرنا چاہیے جنتہ کو سب سے پہلے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہر toll plaza پہ complaint register ہوتا ہے جس کا cognizant لینا پڑتا ہے کونٹر کو بھی اور جو ریسپیکٹیو اسٹیٹ آتھارٹی ویڈر adesso پی ڈیو 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 ڈی جنتہ نے سب سے پہلے وہ چیز کرنی چاہیے کی اگر آپ کو تکلیف ہے کوئی بھی ہو وہ ریٹ کے بارے میں ہو وہ سویدا کے بارے میں ہو وہ بانسز کے بارے میں ہو وہ امیرے You کے بارے میں ہو آپ کو رائٹنگ میں لکھت کمپلینٹ کرنی چاہیے جو رجسٹر ہر ٹول پلازا پہ رکھنا کمپل سری ہے اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ کو سچ پچھ میں پرابلم ہے تو آپ کو جھگڑنا چاہیے دوسری چیز آپ کے جو ستھانک لوکل آمدار خاصدار نگر سے ورک کاؤنسلر جو بھی آپ کے لوگ کا پرتید دی ہے ان کے کان پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ میں اتنا پیسہ دے رہا ہوں میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں آپ میرے پرتیدی ہو آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں آپ کسی بھی ویدان سبا ویدان پریشت یا سانسد میں یہ مدہ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ لوگ بینا وجہ کیوں سہے رہے ہیں اس کی کوئی مطلب مجھے میرے تو سمجھ کے باہر ہے اس کے آگے جا کے have you ever آپ کو آپ نے آپ کے لوکل ترسیدار کو complete کیا کا کال کیا کیا اس کو آپ کے جلادی کاری ہے کلیکٹر ہے جو آپ کے لیے بیٹھے ہیں آپ کا cm ہے آپ کا مدر ماندر ہے آپ کا ریشتہ پتی ہے آپ کے پندو پردان ہے کیا آپ نے ان کو کبھی لکھا ہے کبھی پوچھا ہے کہ بھائیا میں سیس بھی دے رہا ہوں میں petrol بھی دے رہا آم discovered by دے رہا ہوں میں روڈ ٹی vet بھی دے رہا ہوں میں گوڈ ٹیت ٹی بھی دے رہا ہوں آپ کو ٹی heroïہ میں سکے باد بھی میں ٹوکس ٹولٹس دے رہا ہوں اور اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں بلتا صرف اور صرف مانہ نہیں ملتی ہے یومیلیشن ملتا ہے تو یہ چیز جنتا نے کرنی چاہیے پورے بھارت میں ایک ہی اگزامپل ہے این مہاراسترہ سٹی کول کولاپور جو پونہ سے دو سو چالیس کلومیٹر دور ہے آن این ایش پور ممبئی بینگلور ہائیوے جہاں پہ یہ سب ساری چیزیں جو ہوئی تو جنتا رستے پہ آئی دو دو تین سال اندولن کیا بہت ہی بڑا اندولن ہوا دو تین سال کیا مائنڈ یو ایک ایک ہاندو نہیں ہوا کم سے کم دو تین سال وہ پوری جنتا سارے بچے سے لے کے پوری پولٹیکل پارٹی ایک ساتھ آنے آئی اور وہ ٹول پلاسہ بند ہو گیا وہ لوٹ بند ہو گئی جنتا کی تو یہ ایکزامپل ہے لیکن وہ ہو گیا دو ہزار بارہ میں لیکن آٹھ سال ہوئے کولاپور کا پیٹرن ریپیٹ نہیں ہوا یہ پروبلم ہے تو اس میں یہ دیکھیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جنتا تکلیف اٹھاتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے یہ سوچ کر کے کہ ہم کیا کریں اور کہاں تک لڑیں گے کیا ہوگا اور ظاہر ہے یہ لوگ بھی لوگ بھی پاورفل ہے وہ جس کے پیچھے سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا وہ مہینے دیتے ہوں الگ الگ جگہوں پر تو ان کو ظاہر ہے انہیں سپورٹ ملے گی تو یہ عام آدمی آپ نے یہ کہا کہ ریجسٹر میں کمپلینٹ ضرور کریں لیکن سڑک پہ آنے میں بہرحال ایک ایک جھجک ہوتی ہے عام آدمی کے اندر تو وہ جھجک کیسے نکلے کیا کوئی ایسی نیشن وائیڈ نیشنل لیول پر کہیں کوئی ایسی جنتا کی سنسطہ کوئی بن سکے جس میں انہیں لیگل سپورٹ مل سکے یا عدالتوں میں جا کر کے کچھ ان کی پیروی کی جا سکے ایسا کوئی طریقہ ہے اس سب سے بچنے کا آپ نے کبھی کوئی اس طرف کچھ سوچا ہے انڈیویجل لیول پہ میں خود کم سے کم دو تین پی آئیل میری داخل ہے مومبای ہائی کورٹ میں اگنس مومبای پونے ایکسپیس ہائیوے ناو دو پوائنٹ اس جنتا اگر خوش روڈ پہ آنے نہیں چاہتی تو ہمارے جیسے لوگ ہیں آپ جیسے لوگ ہیں کافی سارے اکٹیویس اس دیش میں الگ الگ طریقے سے کام کر رہے ہیں اور وہ سنگھٹید ہونے چاہیے طول پہ بھی بہت لوگ کام کر رہے ہیں یہ آپ کو نولیج سپورٹ بھی مل سکتا ہے آپ کو لیگل سپورٹ بھی مل سکتا ہے لیکن سب کے لیے کازمی صاحب پیسہ لگتا ہے وہ کام سے جنتا صرف اگر وہ بھی کام کرے کہ بھائی اچھے کاؤس کے لیے اگر کچھ ہو رہا ہے تو یہ میرا کانٹریبیشن تو یہ نہیں ہوتا یہ بارہ سال میں میں نے دیکھا ہے میں نے بہت کچھ کیا ہے یہ پنا نہیں جنتا یہ سہے کیوں رہی ہے جنتا اتنا تو کر سکتی ہے باوجود میں نے کہا کہ جو سب سے بڑا ڈائریک سفرر ہے جو ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے جس میں کم سے کم 35 to 40 کروٹ لوگ ڈائریکلی اور انڈائریکلی جڑے ہیں ڈائریکلی جو ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے وہ ڈائریکلی اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج کی تاریخ میں اگر پورا بھارت میں دیکھیں گے تو مین تینچاری ٹرانسپورٹ کے باڑی ہے جو ٹرک اور بس والے ہے جس میں آئٹوہ ہے اے آئٹوہ ہے اے آئٹوہ ہے بیو سی آہ ہے ایکو گوہ ہے اور ایسے بعد میں بھی سٹیٹ لگیں گے تو دنیا بر آپ کے سو کے اوپر زیادہ ٹرانسپورٹ ملیں گے اس میں ایک واقعیتہ نہیں ہے یہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری اگر ایک ہو جائے تو چکہ جام ہو سکتا ہے لیکن یہ سولیشن ہے کیا معلوم نہیں ہے لیکن وہی ٹرانسپورٹ انڈسٹری اگر ایک ہو سکتی ہے آئے گی تو یہ ٹول کا ہل ہنڈرڈ پسٹن نکل سکتا ہے یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لیکن یہ دس لوگ دس دشاں میں کام کر رہے اور جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز میں جیسے ڈیوائیڈڈ ڈرول سرکار کرتی ہے ویسے ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں میں ہے اور دوسری چیز ٹرانسپورٹ انڈسٹری کا دس بارہ سال پہلے صرف میجر ہیڈ تھا فیویل مطلب پیٹرول یا ڈیزل ابھی دوسرا ہیڈ ہو گیا ہے اکاؤنٹس میں دوسرا ہیڈ ہو گیا ہے ٹول اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے یہ ٹول ایک جھول صرف یہ برکٹا چار یا فراڈ نہیں ہے اس سے کیا ہو رہا ہے یہ ٹول ٹرانسپورٹ والے ان کو ٹول کتنا بھی بڑھے گا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یا ان کو فرق نہیں کرتا یہ آٹوماتیکلی ان کا چارج بڑھا دیتے ہیں آٹوماتیکلی یہ مہنگائی بڑھتی ہے آٹوماتیکلی یہ جیڈی پی پہ اثر ہو رہا ہے تو یہ ٹول جو فراڈ ہے یہ تو فراڈ بھی ہے دیش کا اسی ازار ایکونومی کا نقصان بھی ہے یہ لاکھ سوالاک دیڑھ لاکھ جو کلیکشن ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے اور اس کے اوپر جو مہنگائی بڑھتی ہے دیش کا تو یہ اکیلا جو سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہر لوگ پردیدی اور جنتا نے آکے کچھ کرنا چاہیے یہ سیدھا سیدھا اپنے راستی شکل اتپن جیڈی پی پہ اثر کر رہا ہے لیکن بکرز آف اس میں سٹیک بہت بڑا ہے بھٹاچار بہت بڑا ہے تو کوئی وقتی اس میں آنا نہیں چاہتا یہ راستی کا دربہ کیا ہے یہ بلکل یہ آپ نے جیڈی پی کو جس طرح سے اس کا اثر ہوتا ہے یہ آپ نے بتایا میں جنتا سے اس بیچ میں میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ایسے کچھ ایکٹیویسٹ ہیں جو اس پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر مثال کے طور پر مہینے میں دس ہزار روپیہ آپ سڑکوں پر ٹول میں دیتے ہیں اگر سو روپے بھی خرچ کر لیں کسی ایک جگہ یونیفائیڈ طریقے سے کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ جنگ بہت آسانی سے لڑی جا سکتی ہے جی آپ یہ بتائیے کہ شروڑکر صاحب ابھی تک آپ نے کیا 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 ہے اس میں کس طرح کے ڈیٹاز آپ کو ملے ہیں آر ٹی آئی کے ذریعے اور کیا کچھ آپ اوورال سینیریو ویسے تو آپ نے الگ الگ کچھ چیزیں بتا دیئے اب تک لیکن اوورال سینیریو کو اگر آپ ایک ساتھ بتانا چاہیں تو آپ کے پاس کیا ایکزیکٹ انفرمیشن ہائیوے پورے دنیا میں ہے صرف بھارت ایک میں وہ ایسا راشتر ہے پورے دنیا میں ماننو اگر دو سو کنٹریز ہے صرف ایک ہی راشتر ہے بھارت جس میں پولٹیکل پارٹیز یا جو بھی آمدار خاصدار لوکل جو بھی ہے ان کو ایکزمشن ہے کسی بھی اور کنٹری میں ٹول کا ایکزمشن نہیں ہے اگر وہ امریکی کا راشتر دکش بھی جا رہا ہے تو اس کا آفیس پہ کرتا ہے بعد میں اس کو ریمبرز ہوتا ہے یہ بھارت کا پورے پرتوی جگت میں ایک ہی راستہ ہے جس میں ہمارا ایک ہی سوال ہے ہم دے دیں گے آپ کا کیا آپ کیوں نہیں دے رہے ہو اگر بات کرتے ہو یہ میرے پاس ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر فاسٹریک آپ کے پاس ہے اس میں بیلنس بھی ہے اور ٹول پلازا میں اگر انفراشکچر برابر کام نہیں کر رہا اور وہ کٹ نہیں ہو رہا ہے تو وہ ویہیکل کو فری جانے دینا چاہیے یہ نہیں ہو رہا ہے یہ اگر نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کی گلتی ہے آپ کا انفراشکچر نہیں چل رہا تو وہ ویہیکل کو آپ کو فری جانا ہوگا دینا ہوگا یہ یہ نیشنل ہائیوے کا مینسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ کا نوٹیفیکیشن ہے لیکن یہ فالو نہیں ہوتا دوسری چیز دنیا میں جتنے اپنے ٹول سب جگہ ہے whether it is south africa japan ہے south korea لے لو پاکستان لے لو مانگلہ دیش لے لو یورس لے لو یکوی لے لو لیکن جہاں پہ صرف سپر ہائی ویز ہے فری ویز ہے یا بڑے ہائی ویز ہے یا بڑا کوئی بہت بڑی ریور ہے ندی ہے اس کے اوپر ہی ہے مانگلہ دیش بلا کے پانچ یا دس ٹول ہے اگر وہ مانیز کر سکتے ہیں تو ہم لوگ میں کیوں نہیں آپ پورے امریکہ لے لو یوکے لے لو سر جگہ لے لو ان کے نیشنل ہائی وی کا جتنا نیٹورک ہے نیشنل ہائی وی کا جتنا نیٹورک ہے اس سے کمپریٹویلی صرف دو یا تین ٹکا روڈ پہ ٹول ہے یہی ہمارا ایوریج جو ہے پورے بھارت میں جتنا نیشنل ہائی وی ہے ہمارے بھارت میں یہ ایوریج ہے مور دین ٹوینٹی پرسنٹ 20 ٹکے سے زیادہ نیشنل ہائی وی پہ ٹول ہے اور یہ ایوریج دن بہ دن بڑھتے جا رہا ہے اگر میں آپ کو کمپریٹویلیسن کی ساتھ کہنا سال دو ازار سال میں پہلا ٹول چال ہوا سال دو ازار اور دو ازار چودہ تک جو بھی چودہ سال کا ٹینیور ہے ٹوٹل نیشنل ہائی وی پہ ٹول تھے 364 364 اور ایوریج تا سال میں 15 یا سولہ ٹول ایوریج آتے تھے پورے بھارت میں دو ازار چودہ سے سیناریو اتنا بدل گیا ہے مجھے کسی بھی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرنا ہے پہ یہ ایوریج سمجھنا ضروری ہے دو ازار چودہ سے لے کیے آج تک دو ازار بیس 364 دو ازار چودہ تک آج کی تاریک میں 364 مطلب 200 ٹول بڑے ہے تو مطلب ایوریج کتنا ہوا ایک سال کا قریباً تیس ٹول کہاں سال کا سترہ ٹول اور کہاں سال کا تیس ٹول مان لوگ کی لوگ بولیں گے پھر ہائیوے ہائیوے کنسکشن کا سپیڈ بھی بڑھ گیا ہے بلکل بڑھ گیا ہے لیکن اس حساب سے لوڈ بھی بڑھ گئی ہے فراڈ بھی بڑھ گیا ہے انڈر ریپورٹ بھی بڑھ گیا ہے اگر میں مانتا کہ یہ اگر دو جار چودہ کی بات روڈ کنڈیشن اچھے ہوتی سویدھا ملتی فراڈ نہیں ہوتا انڈر ریپورٹنگ نہیں ہوتا ہم کو جھگڑنا نہیں پڑتا یہ لوٹ نہیں ہوتی تو میں مانتا کی ایس آپ کو ہکے لینے کا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے انفارشن آپ نے بہت ہی انفارمیشن آپ نے دیئے سنجے شروڑکر صاحب دیش کے لوگ جاگیں اور سرکاریں بھی جاگیں دیکھیں سرکار جو انڈیویجول کوئی بھی ہوتا ہے وہ دیش کی سیوہ کے لیے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اور کرپشن کو ختم کرنا چاہیے جڑ سے کرپشن ختم ہوگا تب ہی وہ پیسہ صحیح جگہ لگے گا اگر وہ لینا ضروری بھی ہے تو وہ کم سے کم دیش کے وقاس پہ لگے لوگوں کی جیبوں میں نہ چلا جائے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گا کہ سنجے شروڑکر صاحب نے اب تک ساتھ سے آٹھ ہزار آٹی آئی کے ذریعے بہت سی انفرمیشن کلیکٹ کی ہے آپ مہاراشترا میں کئی سال تک ایسے پروفیشن میں تھے سیلز وغیرہ میں جس میں ہر ڈسٹرک میں جانا ہوتا تھا اور یہ سب بڑھتا ہوا دیکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیچینی پیدا ہو سکتی ہے ایک ذمہ دار شہری ناغری کے دماغ میں دل میں وہ ان کے ذہن میں یہ سب چیزیں یہ پریشان کرتی رہی ہیں اسی وجہ سے آپ نے بہت سی انفرمیشن اکٹھی کی ہے جس کا دیش کے لوگ جنتہ اور سرکاریں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں بہت بہت شکریہ جناب شروڑکر صاحب آپ نے ہمیں سمہ دیا میڈیا سٹار ورلڈ کے درشکوں کو آپ نے بہت سی انفرمیشن دی اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور میں درشکوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیش کے وکاس کے لئے دیش میں کرپشن ختم کرنے کے لئے سبھی کو مل کر آگے کام کرنے کی ضرورت ہے اور دیش کی ترقی طبی ہوگی جب ہم اس کو اپنا سمجھیں گے اور جہاں بھی کرپشن ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنواز شکریہ جے بھارت جے ہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھر نوڈفیکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں